احناف کے پاس کیا طریقہ ہے مزدلفہ میں دو نمازوں کے جمع کرنے کا اس بارے میں علامہ سرقصی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب جب علامہ سرقصی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب ایام حج مزدلفہ میں پہنچے تو لوگوں کے ساتھ مزدلفہ میں اتریں راستے کے دائیں بائیں جانب اتریں بیج راستے میں نہ اتریں تاکہ گزرنے والوں کو تنگیہ تکلیف نہ ہو اور امام لوگوں کو مغرب اور عشان کی نماز ایک ادان اور ایک اقامت کے ساتھ پڑھائے مغرب اور عشان کی نماز ایک ادان اور ایک اقامت کے ساتھ پڑھائے امام زفر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک ادان اور دو اقامتوں کے ساتھ پڑھائے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہم نے روایت کیا ہے کہ آپ نے دو نمازیں ایک ادان اور ایک اقامت کے ساتھ پڑھی ہے حضرت ابن عمر کی روایت میں بھی یہی مراد ہے لیکن انہوں نے ازان پر اقامت کا اطلاق کیا ہے یعنی ازان اور اقامت کو ایک ہی سمجھائے ازان اور اقامت میں سے ہر ایک ایک دوسرے پر اطلاق آتا ہے ازان بول کر کبھی اقامت مراد لی جاتی ہے اور کبھی اقامت کہہ کر ازان مراد لی جاتی ہے تلبیاں کہنے کی مدی